ہیڈراباد، سکھر، کشمور، شکارپور اور بدین سمیں دیگر کئی شہروں میں جانور قربان کیے گئے اسی طرح بلوچستان اور کے پی کے صدر مغیر علاقوں میں شہروں نے بڑی تعداد میں اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کیے اور گوشت نہ صرف تقسیم کیے بلکہ گھروں میں دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے پاکستان بھر میں عیدالعظہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے شہر شہر گاؤں گاؤں نماز عید کے اجتماعات ہوئے اسلام کی حقیقی سربلندی، امد مسلمہ کی سلامتی، مقبوضہ کشمیر کے آزادی اور کرونہ خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں عید قربان کا پہلا دن بچے جانوروں سے مانوس ہوئے ہی تھے کہ قربانی کا وقت آ گیا بچے کئی دنوں تک لار پیار سے کھرا پلا کر اور ٹہلا کر پالے گئے جانور کو قصائی کے حوالے کرنے کے لیے تیار تو نہ تھے لیکن قربانی تو کرنی ہی تھی سو مجبوراً راسی ہو گئے سپہ سالار عید کے دن جوانوں سے ملنے افغانستان سرحد پر جا پہنچے آرمی چیف نے جوانوں سے ملاقات بھی کی اور سرحدی بارڈر کے کام کو بھی سراہا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باچوا عید کے روز پاک افغان بارڈر پہنچے آرمی چیف نے زلہ قرم میں پاک افغان بارڈر پر جوانوں کے ساتھی اتمنائی آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلے اور مادر وطن کے دفاع کے عظم کو سراہا اور فارمیشن کے آپریشنل تیاری بارڈر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا آرمی چیف کی پاک افغان بارڈر پر بارڈر لگانے کے عمل کی تاریخ اس موقع پر جوانوں نے پاکستان زندہ بات کے نارے بلند کی پاکستانی افواج افغانستان کی جانب سے سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے سرطور کوششوں میں مصروف ہے اور تبیل بارڈر پر بارڈر لگانے کا بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھارتی چالنج اس کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اغواہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ اغواہ نہیں لا پتہ ہونے کا ہے داسو واقعے کی تحقیقات ہو رہی ہیں اسٹرائل اور بھارت کی پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وارشل رہی ہے مریم نواز مسلسل غیر پارلمانی زبان استعمال کر رہی ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ مریم نواز جو زبان استعمال کر رہی ہیں کشمیر میں وہ مودی کے خلاف نہیں کر رہی وہ عمران خان کے خلاف کر رہی ہیں اور یہ کہنا کہ ایک ایمبیسٹر کی بیٹی کو وہاں اغواہ کر لیا گیا بیٹیاں سنج ہی ہوتی ہیں اس لیے میں نے مریم نواز کے خلاف بھی کبھی غیر شاہستہ یا غیر پارلمانی بات نہیں کی حالانکہ وہ مسلسل کشمیر میں غیر پارلمانی زبان استعمال کر رہی ہیں انویسٹیگیشن میں ہمیں ابھی تک کسی جگہ اغواہ کی صورتحال دکھائی نہیں دی ہمارے خلاف ہائبرڈ کی جو وار شروع کی جاری ہے اس میں انشاءاللہ ہمارا نوجوان جو ہے گلی ملے گا نوجوان جو ہے ان کو شکست دے گا انشاءاللہ وزیر خارج اور شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان صفیر کی بیٹی کے مبینہ اغواہ کی تحقیقات کے بعد نتیجے کے قریب پہنچ چکے ہیں حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے افغان صفیر اور صاحب ذاتی کا تعاون درکار ہے دنیا پاکستان کے کردار کی تعریف کرتی ہے اور بھارت اس میں رکاوت ڈال رہا ہے جو چاہتے ہیں پاکستان تعلقات متاثر ہوں ونہ کا ہوں گے آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مل کر امن کا راستہ تلاش کریں کیونکہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے افغانستان میں امن ہوں اشتہ کام انہوں نے ایک تشویش کا اظہار کیا اور ہم نے ان کے ساتھ پورا تعاون کیا جیسے انہوں نے کہا ان کے اپنے بیان کے مطابق ان کی صاحب ذاتی کے بیان کے مطابق ان کی تسلی کے مطابق ایف آئی آر درج کی گئی اور تفتیش کی گئی سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات چار ہی رہنے چاہیے افغانستان میں حالات خراب ہوں تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے پاکستان میں مہنگائی اور مشکلات ہیں وفاقی وزیر حماد ازر نے کہا ہے کہ بھارت فیٹف کو سیاسی بنیادوں پر استعمال کر رہا ہے فیٹف کے بیشتر اہداف حاصل کر چکے ہیں ہمارے معاشی آشاری بہتر ہیں کرونا کے باعث پورے دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے امریکہ میں بھی اس وقت مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے کراچی کے ساحل پر کنٹینروں سے لدہ بحری جہاز فس گیا ہے پاک بحریہ سمید مختلف ٹیموں کی دانب سے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے کارگو بحری جہاز ہنگ ٹونگ سیونٹین ساحل سے ایک کلومیٹر سے کندوری پر فسا ہوا ہے ترجمان کی ٹی پی کے مطابق انفرادی طور پر کمپنی نے اشیاء منگوانی کے لیے بکنگ کروائی تھی جہاز کو کراچی پورٹ پر کوئی جگہ لوٹ نہیں کی گئی تھی بلکہ جہاز انجن کمزور ہونے کے باعث لہروں کے ساتھ ساحل پر آ گیا جہاز کو رسکیو کرنے کے لیے کی بیٹی اور نیوی کے جہاز روانہ ہو چکے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ فسا ہوا جہاز پاناما کا ہے اور اسے کراچی پورٹ کے بعد استمبول جانا تھا وزیر مملکت اور وزیر اطلاع فروخ حبیب کی مریم نواز پر کڑی تنقید بولے نواز شریف نے مریم کو موڈی پر تنقید سے رکھا ہے دنیا بھر کے سامنے موڈی کی سوچ کو بے نقاب کرتے رہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس آشقہ وانید پر بھی تنقید سے بحث نہ آئیں کہتی ہیں جالی راج کماری اور اس کی کنیزیں غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس آشقہ وان نے کہا ہے کہ دھاندلی اور شور مطلب اپوزیشن کو آزاد کشمیر انتخابات میں اپنی شکست نظرانہ ہے آزاد کشمیر الیکشن کمیشن آپ کا لگایا اور وزیر اعظم آپ کی جماعت کا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک سو ستاسی بلین روپے آزاد کشمیر کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر خرش ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ترقیاتی بجھر صرف اٹھائیس ارب روپے ہے گلگت بلتستان کی طرح آزاد جمہو کشمیر میں بھی اپوزیشن موکی کھائے گی سینٹ کے قاعدہ حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ کشمیر کا الیکشن شفاف ہوا تو پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے موجودہ حکومت آئی دن منی بجھٹ پیش رہ کر رہی ہے حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے افغان سفیر کی بیٹی کی گمشدگی پوری خبر ہے تفتیح چاری ہے امید ہے تمام حقائق سامنے آئیں گے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ مرتضی بہاب کی تقرری حکومت سندھ کا اختیار ہے گورنڈر سمیت بی ٹی آئی کو ایڈمنسٹریٹر کی تقرری پر اعتراض کا حق نہیں ہے خبر پختونخواہ کے کسی وزیر پر اعتراض میرا حق نہیں پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہے کہ جس کا جو اختیار ہے وہ استعمال کرے پیپلز پارٹی کے نحنوما مولا بکس چانٹیوں نے کہا ہے کہ حکومت کی اس وقت کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے پاکستان نے کبھی افغانستان اور ہندوستان کے معاملات میں مداخرت نہیں کی عوام کو روزگار دیں افرات افری ختم کی جائے ریاستی بدبنی پہلے کبھی نہیں ہوئی وزیر اعلی بلوچستان جان کمال کہتے ہیں کہ بلوچستان کا سب سے بڑا پسماندگی ہے صوبے کے ناراض سیاستدانوں ذاتی نہیں نظریاتی ناراض کی ہے آئندہ دو سال بھی عوام کی خدمت جاری رکھیں گے عوام کے تعاون کے بغیر کرونا وارس سے نمٹا نہیں جا سکتا عارف نظامی لاہور کے مقامی اسپتال میں زیر علاش تھے جہاں وہ آج خالق حقیقی سے جاملے نامور پاکستانی صحافی اور سابق نقرہ وفاقی وزیر عارف نظامی انتقال کر گئے عارف نظامی انگریزی اخبار پاکستان ٹوڈے کے بانی اور ایڈیٹر اور نوائی وقت اخبار کرپ کے بانی حمید نظامی کے بیٹے تھے وزیراعظم امران خان نے سینئر صحافی عارف نظامی کے انتقال پر افسوس اور اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے کہا ہے کہ عارف نظامی کے رہلت کا سن کر دل بچ گیا ہے عارف نظامی کے ساتھ طویل تعلق تھا انہوں نے کہا ہے کہ تحریک پاکستان میں ان کے والد اور میرے دادا اور تایا ہم سفر تھے آزاد کشمیر کے عام انتقابات پر دو عرب روپے خرچ ہوں گے پولنگ کے پرامن نقاط کے لیے پچیس ہزار سے زائد سیکیوٹی اہلکار تائیونات کیے جائیں گے پریزائیڈنگ آفیسرز کو پولنگ کے روز مجسٹریٹ کے برابر اختیارات دیے جائیں گے چیف سیکیٹری شکیل قادر نے کہا کہ پینتالیس انتخابی حلقوں میں الیکشن کے دن پاک فوج کے علاوہ سنتیس ہزار دو سیکیوٹی اہلکار تائیونات کیے جائیں گے جس میں سے آزاد کشمیر پولیس کے پانچ ہزار اہلکار بھی شامل ہیں آم انتخابات کے دن سیکیوٹی پر تائیونات عملے میں بارہ ہزار پنچاب پولیس اور دس ہزار کے پی کے پولیس جوان بھی شامل ہوں گے چیف سیکیٹری شکیل قادر نے کہا کہ تین ہزار دو سو رینجرز کے اہلکاروں کے علاوہ چار ہزار ایف سی کے جوان بھی الیکشن ڈیوٹی ریں گے